دوستو مسائل زکاة کے سلسلے میں بہت سارے لوگ الجنوں کا شکار ہوتے ہیں علانکہ یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں اس کو سمجھنے کے لئے بنیادی طور پر اگر ہم تین باتیں جان لیں گے تو انشاءاللہ زکاة کے مسائل ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں کہ زکاة کس پر واجب ہے زکاة کس میں واجب ہے اور زکاة کب واجب ہے یہ تین باتیں ایسی ہیں اگر ہم نے اس کو جان لیا تو سمجھ لو کہ ہمارے تقریباً مسائل سمجھ میں آ گئے زکاة کے سلسلے تو دوستو آج کا ویڈیو انتہائی اہم ہونے والا ہے اس کو آخر تک دیکھئے اور لائک کر کے دیکھئے تاکہ ویڈیو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں پہلے بات یہ ہے کہ زکاة کس پر واجب ہو زکاة کس پر واجب ہوتی ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زکاة کے واجب ہونے کے لئے چار شرطیں ہیں جس بندے اور جس بندی کے اندر وہ چار شرطیں پائے جائیں گی تو اس پر زکاة واجب ہو نمبر ایک آزاد ہو یعنی غلام اور باندین ہو نمبر دو آقل ہو یعنی پاگل اور مجنون نو نمبر تین بالغ ہو یعنی نابالغ نو نمبر چار مسلم ہو یعنی غیر مسلم نو تو جو بند جو انسان کے اندر یہ چار شرطیں پائے جائیں گی تو اس شخص پر زکاة واجب ہو آزاد ہو آقل ہو بالغ ہو مسلمان جب ہم نے یہ جان لیا تو اگلا اسٹیپ ہے کہ زکاة کس میں واجب ہے یعنی زکاة کس مال میں واجب ہوتی ہے اور کس مال میں واجب نہیں ہوتی اس کو ہمیں جان لیں گے تو زکاة واجب ہونے کے لئے تین چیزیں یاد رکھیں سونا, چاندی اور مال ان تین چیزوں میں زکاة واجب ہوتی ہے اگر سونا ہے تو اس تلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کوئی دوسری رقم ہے نہ مال ہے تو سونے کی مقدار ساڑھے ساتھ تولہ ہونا ضرور ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے اس کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ کوئی پیسے ہیں تو زکاة واجب ہوگی اسی طرح کسی بندے کے پاس صرف چاندی ہے اور وہ چاندی کی مقدار ساڑھے باون تولہ ہے اس کے علاوہ نہ کوئی سونا ہے نہ دوسری کوئی رقم ہے تو اس ساڑھے باون تولہ چاندی میں بھی زکاة واجب ہوگی یہ سونے اور چاندی کی مقدار معلوم ہو گئی اب یہاں پر رکھ کر اور ایک بات سمجھنا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن یہ دونوں اپنی مقدار سے کم کم ہیں یعنی سونا ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے چاندی ساڑھے باون تولے سے کم ہے تو اب اس سلسلے میں ہم کیسا حکم لگائیں گے اور کیسا اندازہ لگائیں گے تو اس بارے میں بات یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے کے پاس تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے مثال کے طور پر دو تولے سونا ہے اور چار تولے چاندی ہے تو اب یہاں پر وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ ان دونوں کی رقم کو جوڑا جائے گا دو تولے سونے کی رقم چار تولے چاندی کی رقم کو جوڑ کر دیکھا جائے گا کہ یہ دونوں کی رقم ملا کر کیا ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے یا نہیں اگر پہنچ رہی ہے تو زکاة واجب ہوگی اگر نہ پہنچے تو زکاة واجب نہیں ہوگی تو کل ملا کر بات یہ ہوگی کہ صرف سونا ہے یا صرف چاندی ہے تو وہاں پر وزن کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر چاندی اور سونا تھوڑے تھوڑے ہیں تو یہاں پر رقم کا اعتبار کیا جائے گا وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تیسری چیز تھی مال اگر کسی کے پاس تجارتی مال ہے یا کوئی دوسری رقم رکھی ہوئی ہے جو ضرور سے زائد ہے اور قرضے سے زائد ہے تو وہ رقم ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہونا ضروری تب جا کر اس میں زکاة واجب ہوگی تو رقم کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ رقم ضرور سے زائد ہو اور قرضے کی اداگی سے زائد ہو اور وہ ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہو چاندی کی رقم تک پہنچ رہی ہو تو جب جا کر اس پر زکاة واجب ہوگی لیکن اس کے برخلاف سونے اور چاندی میں حکم یہ ہے کہ سونا اور چاندی ضرورت میں استعمال ہونے والا ہو یا زیورات کی شکل میں ہو برطن کی شکل میں ہو یا خالی یوں ہی رکھا ہوا ہو ہر صورت میں زکاة واجب ہوگی تو کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ سونے اور چاندی استعمال کے ہوں یا غیر استعمال کے ہوں ہر صورت میں اس میں زکاة واجب ہوتی ہے لیکن پیسوں میں ایسی بات نہیں ہے بلکہ پیسے اگر استعمال کے ہوں ضرورت کے برقدر ہوں اور قرضہ ادا کرنے کے برقدر ہوں تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے قرضہ کے اداگی اور ضرورت سے زائد رقم ہوں تو جب جا کر اس میں زکاة واجب ہوتی ہے اب یہ بات ہے کہ زکاة کب واجب ہوگی تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ زکاة واجب ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد یعنی سونے کا مالک ہوا ساڑھے سات تولے سونے کا یا ساڑھے باون تولے چاندی کا مالک ہوا یا اتنی رقم کا مالک ہوا جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے قیمت کو پہنچ رہی ہے تو اس پر سال گزرنا ضروری ہے سال مکمل ہونے کے بعد زکاة واجب ہوگی زکاة کو ادا کرنا جب ضروری ہے اب کتنی زکاة نکالنا ہے تو زکاة 40 ہصہ نکالنا ہے ساڑھے سات تولے سونے میں سے 40 ہصہ زکاة دینا ہے یا ساڑھے سات تولہ سونے کی رقم سامنے رکھیں اس ٹوٹل رقم میں سے 40 ہصہ جتنا ہوتا ہے اتنی زکاة نکالیں ساڑھے باون تولہ چاندی ہے تو اس کی زکاة نکالیں 40 ہصہ یا اس کی رقم میں سے زکاة نکالیں اسی طرح پیزے کا مسئلہ ہے تو خلاصہ یہ کہ زکاة کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے اور دوسرے زکاة کی ادائیگی کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے اور زکاة چالیس وہ حصہ ادا کرنا ضروری ہے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے اس میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ